آسک مفتی تارک مسعود گمانوں کے خون رک گیا ہے غسل کر کے نماز شروع کر دے تو شوہر کے لئے اس سے ہمبستری کرنا بھی جائز ہے لیکن اگر عورت کے دوسرا بچہ ہے تو پھر یہ وہ دیکھے گی پہلے بچے میں کتنے دن تک بلیڈنگ ہوئی تھی مثال کے طور پر پہلے بچے میں بلیڈنگ ہوئی تھی تیس دن اب پندرہ دن میں آ کے رک گئی ہے تو چونکہ عادت اس کی تیس دن کی کہلائے گی تو اس لئے نماز تو یہ شروع کر دے گی لیکن شوہر اس کے قریب نہیں جا سکتا یعنی ہمبستری نہیں کر سکتا کیونکہ امکان موجود ہے کہ پچھلی دن جب پچھلی دفعہ تیس دن خون آئے تھا تو اس دفعہ پورا پورا امکان ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ وقتی طور پر رکی ہے دوبارہ بلیڈنگ شروع ہو جائے تو نماز میں تو احتیاط پہلو کے ترجیح دی جائے گی وہ یہی ہے کہ نماز پڑھنا شروع کرتے اور ہمبستری میں احتیاط یہ ہے کہ مرد اس سے اشتناب کریں تو پہلا بچہ ہے تو جب بلیڈنگ رکھے گی نماز بھی شروع کریں اور شوہر سے جو ریلیشن ہے وہ بھی جائز ہو جاتا ہے لیکن اگر دوسرا بچہ ہے تو پہلے بچے میں جتنے دن بلیڈنگ ہوئی تھی اتنے دن تک انتظار کرنا پڑے گا شوہر اس سے پہلے قریب نہیں آسکتا شوہر اس سے پہلے گا